مدھی پردیش کے نیمچ اور منصور زلو میں اس طرح پان پر پوست دانے لگا کر کھانے کا ریواز عام ہے پوست دانہ یعنی خس خس افیم سے نکلتا ہے نیمچ اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں لائسنس لے کر قریب دس ہزار ہیکٹیئر زمین پر افیم کی کھیتی کی جاتی ہے خس خس کی قیمت بازار میں آن طور پر بیس ہزار روپے پرتی کوئنٹل ہے لیکن اس پر کسانوں کو آدھی قیمت ہی مل پا ہی ہے کسانوں کو ہو رہے اس نقصان کی اصلی وجہ بھارت کے پڑوسی دیشوں پاکستان، افغانستان اور میامار میں بڑی تعداد میں اوید روپ سے افیم کا اگایا جانا ہے خس خس کا ان کے لیے کوئی استعمال نہیں ہے جس کے چلتے یہ کئی راستوں سے بھارت کی منڈیوں میں پہنچ رہا ہے پوست دانہ کے بھاگوں کو لے کر ارث شاستر کا سدھانت جھوٹا ثابت ہو رہا ہے یہاں اتپادن گھٹا ہے، مانگ بڑی ہے پر اس کے باوجود پوست دانہ کا بھاو گھٹا ہے فرحال زلہ پرشاسن بھی اس بات سے خاصا پریشان ہے کہ بھرپور مانگ اور کم اتپادن کے باوجود دام گر رہے ہیں یوں دیکھا جائے تو سو کروڑ کے ملک میں سو کروڑ کے پوست دانے کا کاروبار بہت بہت نہیں لگتا لیکن اس عراقے میں چالیس ہزار کسان پریوار اس کھیتی سے جڑے ہیں اور تسکری نے ان کی روزی پر سیدھے چوٹ کی ہے راجش بادل